حال ہی میں الیکشن کیمپینی کے دوران دو شخص جو تلنگانہ کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خاص کر جو ہے میں ہمارے مہو عالم خان صاحب کے بارے میں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ مہو عالم خان صاحب آپ ایک خاندانی نواب ہیں جب آپ اپنے آپ کو خاندانی نواب کہتے ہیں تو آپ کی لائنگریج بھی جو ہے نوابی خاندان جیسی ہونا چاہیے ایک ہندوستان کے سینئر چیت مینسٹر ایک سینئر خائد کو پکڑ کے آپ جو ہے لائنگریج میں جو ہے جھوٹا بولنا یہ آپ کے لئے شعبہ نہیں دیتا کیونکہ آپ اگر کسی پر انگلی اٹھا رہے ہیں تو تین انگلی آپ کے طرف بتا رہے ہیں سو ہمیں پہلے دیکھ لیجئے انہوں نے کہا کہ سی ایم صاحب نے جھوٹ کہا سی ایم صاحب کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں دیکھئے ایلیکشن میں اگر کچھ وادے کرتے ہیں اس میں صرف ناگزیمم جو کام ہوتے ہیں اگر ایک آت کام اگر نہیں ہوا تو اس سے کچھ اجھوات ہوتے ہیں ایسا انہوں نے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ 12% ریزرویشن کے بارے میں 12% ریزرویشن کے بارے میں چیف پیلیسر جبا پیسیہ صاحب کا دلی صاحب رکھ کے نیئے صاحب رکھ کے وہ اسمبلی میں اور کونسیل میں جو ہے بل پاس کر کے سنٹرل گورنمنٹ کو بھیج دیا گیا حکومت جو ہے بی جے پی کی رہنے کی وجہ سے ریزرویشن کا بل پاس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہم کو بی سی کوٹھا بڑھانے کے بعد ریزرویشن کو عمل کرنے کے لیے کیسیہ صاحب کا منصوبہ بنا تھا حکومت بی جے پی کی نگر نہیں ہوتی اگر کیسیہ صاحب کی ہم خیال حکومت ہوتی اگر کیسیہ صاحب کی مدد سے اگر سنٹرل گورنمنٹ میں حکومت اگر بنتی چاہتا ہوں کہ آپ کس بنیاد پر کانگریس کا سپورٹ کر رہے ہیں اس کا ایک جواب دیجئے آپ ٹھیک ہے آپ کیسیہ صاحب کو جو ہے ٹوال پرشنٹ کے بارے میں بول رہے ہیں اور کالیجز بند ہو گئے بول رہے ہیں تو ایک ٹوال پرشنٹ کے بارے میں آپ کو میں ریزرویشن کے بارے میں کلیر کر دیا دوسرا کالیجز کے بارے میں جواب ہو رہے ہیں وائی ایس راج شکریڈی کی حکومت میں فیس ریمبرس میں جو سکیم ہوا تھا بہت سے انجینئرنگ کالیجز جو ہے جن کے پاس سٹرکچر نہیں ہے جن کے پاس فیکلٹیس نہیں ہے بہت سے لوگوں کے پاس پچاس طلبہ اگر ہے تو ان کو دو سو تین سو نام بکے جو ہے فیس ایمبرسمنٹ لے کے جو ہے سکیم کر رہے تھے کسیہ صاحب ایڈوکیشن کے معاملے میں بہتی سٹینڈیٹ مینٹین کرنا تعلیمی میدان میں کسی کے ساتھ کمپرمیس نہیں ہوئے بہت سے لوگوں کا تی ای آر ایس میں کام کرنے والے ایمیل سیز کے بھی کالیجز پلوز ہوئے جیسا پلہ رائشویڈ ساب کا کالیج ہے ہمارے محبوب نگر میں جی پی ایم سی کالیج ہے جن کے پاس سٹرکچر نہیں رہنے کی وجہ سے بہت سے پولٹری پھاروں میں انجینئرنگ کالیجز کھلے ویسے کالیج اس کو بند کیا گیا اس کے علاوہ میں آپ سے پھوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بار بار بول رہے ہیں کہ آپ ایسے کانگریس کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کا نشان ہاتھ ہے وہ خونی ہاتھ ہے پھر ہندوستان میں فسادات کرنے اور کانگریس کا ہاتھ آپ ایسے ہاتھ کو جو ہے خونی ہاتھ کو آپ سپورٹ کرنے کے لیے تیلنگانہ کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ آپ کو شعبہ نہیں دیتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ جو ہے جب کانگریس کے دور میں ٹیرریسٹ ایٹ کے تحت کئی مسلمانوں کو جیلوں میں بھر دیا گیا آپ جب کہاں تھے کئی مسلمانوں کو فسادات میں ختم کر دیا گیا جب کہاں تھے آپ کانگریس کے دور میں کئی چیزوں کو جو ہے مسلمانوں کو جو ہے تعلیم ادارے نہیں کھولے گئے کئی سکیمت نہیں لگے جب آپ آواز کیوں نہیں کریں آج آپ کانگریس کا ساتھ دے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ اگر کانگریس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ آپ کا ذاتی اختیار ہے ہم اس میں نہیں بولیں گے لیکن آپ تیلنگانہ کے مسلمانوں کو جو گم رہا کر رہے ہیں وہ آپ کو شبہ نہیں دیتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ دس سال میں آپ بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کیسیہ صاحب کچھ نہیں کیے آپ سمجھ پہلے نوٹ کیجئے میرے سوال کا جواب آپ دیجئے آپ بڑے ہیں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں ہم آج بھی کہ کیسیہ صاحب ہم کو پارٹی میں یہ سکھائے ہیں کہ کسی بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا لیکن اخلاقی دائرے میں ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں اگر دوبارہ پھر کیسیہ صاحب کے تعلق سے اگر آپ پھر آپ غلط بولیں گے تو ہم بھی ہماری لائنگویج کو بھی غلط کرنا پڑے گا سمجھ پہلے سوال آپ سے ہے کہ تیلنگانہ حکومت بننے سے پہلے متحدہ اندرہ پردیش میں ہمارے مسلمانوں کے لیے کتنے ادارے تھے آپ اس کا جواب دیجئے دوسرا جو ہے شادی مبارک کے تحت کانگریس کے دور میں سکیم جوتی اس کے لئے کیا خرچہ کرے وہ جواب دیجئے بیرینی ممالک میں جا کے جو طلبہ ہمارے پڑھ رہے ہیں اس کے لئے کانگریس کے دور میں کیا خراجات ہوئے کتنے لوگ بھیجئے وہ اس کا جواب دیجئے اور مکہ مسجد بلاؤسٹ میں کتنے مسلمانوں کو اندر ڈالا گیا تھا کتنے مسلمانوں کو جیل بھر دیئے تھے کیا وہ صحیح سچ ہے یا نہیں ہے اس کا جواب دیجئے کیسیہ صاحب حکومت بننے کے بعد سب میں پہلے مسلمانوں کے گھروں میں تعلیم ہونا بلکہ تیمبری جیسے ادارے دو سو چار سکولز کھولے کیا اس کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں دوسری بات شادی مبارک کے تحت دو لاکھ پچھتر ہزار غریب لڑکیوں کی شادی حکومت تیلنگانہ کیسیہ صاحب کے حکومت میں ہوئی کیا اس کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں تیسری بات سی ایم اوورسی سکولرشپ جو تین ہزار دو سو اسی طلبہ امریکہ لندن فرانس جرمنی آسٹریلیا میں جا کے پڑھ رہے ہیں اس کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں اتنے سارے کام جب کانگریس میں نہیں کیے کیسیہ صاحب کرے ہیں تو آپ کیسیہ صاحب جو کام کرے ہیں وہ بولیے جو نہیں کرے ہیں وہ بول رہے ہیں جو دو چیزیں آپ بول رہے ہیں اس کو آپ جو ہائلٹ کہہ گے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے تو اس چیزوں کو آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں تیرس حکومت جو ہے متحدہ آپ تلنگانہ میں دیکھ لیجئے آپ ہم نے گیارہ ہزار کروڑ ہم نے خرچ کیے ہیں چاہے وہ ایڈکیشن میں فیل میں ہو چاہے وہ ویل فیر سکیمات میں ہو پھر یہی کام کانگریس والے کیوں نہیں کرے آپ کے بازی میں جو ریونت ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں پی سی سی ایڈکشن ان کے پوچھیں آپ آپ کی عمر کدھر ہے آپ جو ہے ایک سینئر خائد سینئر پولٹیشن کے بارے میں ایسا بڑھ رہے ہیں جو آپ کے بازی میں بیٹھے ہوئا ہے وہ ایک رسس کا ایڈالیجی آدمی ہے وہ خود خوب بلا آپ ان کو بھی رسس کے آدمی کو بازی بٹھا لے کے آپ تلنگانہ کے مسلمانہ کے مشتقل کے بارے ہم بات کر رہے ہیں بڑی حسی آ رہے ہیں آپ کے پر کہ لوگ حسر ہیں آپ کے پر یہ عمر میں جو ہے خان صاحب ایسا کیوں بات کر رہے ہیں ملتے لوگاں حسر ہیں آپ کے پر یہ عمر میں اللہ اللہ کر کے آپ کیوں ہے جو حقیقت میں بیان کیجئے میں آپ سے عدباً اپیل کرتا ہوں دوبارہ آپ ہمارے چیف فنیشر کیسی آر صاحب کے تعلق سے آپ لہجہ صحیح رکھئے جو حکومت کے جو کام ہیں اس کو بولیے جو نہیں ہوئے اس کو بولیے ہم مانتے ہیں لیکن لانگویج اخلاقی ڈائرنگ ہے کیا بات کیجئے تو ٹھیک رہے گا دوسری بات امیران پرکار گری جو یو پی سے آکے جو ہے تعلنگ آنا میں جو ہے بہت بڑے